اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ایسی خوفناک ٹوریسٹ ایٹریکشن دکھاؤں گا جہاں پر جانا تو دور کی بات آپ لوگ دیکھ کر ہی شوق رہ جائیں گے گلاس بریج چائنا دوستو یہ بریج زمین سے 980 فٹ اونچا ہے اس بریج پر چلنے کے لیے بہت ہی حمد کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ بریج شیشے کا بنا ہوا ہے یہ بریج زمین سے 980 فٹ اوپر بنایا گیا ہے ٹرانسپیرنٹ شیشے کا بنا ہوا اب تک کا یہ دنیا کا سب سے بڑا بریج ہے اس پر چلنے والا ہر قدم پر یہی سوچتا ہے کہ ابھی شیشہ ٹوٹے گا اور یہ نیچے گر جائے گا اس سے بھی زیادہ خوفناک بات تو یہ ہے کہ ان گلاسز کے اندر کریکنگ ایفیکٹ بھی دیا گیا ہے جیسے ہی کوئی شخص اس پر پاؤں رکھتا ہے تو اس جگہ پر کریکس پڑ جاتے ہیں اور اس پر چلنے والا ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ وہ ابھی نیچے گرنے والا ہے اس بریج پر چلنا واقعی میں بہت خوفناک ہے ویسے نارملی سوئنگز تو بچوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسی خوفناک سوئنگ ہے جسے لینا تو دور اسے دیکھ کر بڑے بڑوں کے ہوش اٹ جائیں گے یہ جو خطرناک سوئنگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ میں موجود ہے اور اسے ایک پہاڑ پر بنایا گیا ہے یہ جھولا زمین سے بائیس سو فٹ کی انچائی پر بنایا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ سوئنگ اتنی سپیڈ سے چلتی ہے کہ بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں ویل اس سے خطرناک سوئنگ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی ایٹموسفیر فری فال ٹاور یہ جھولا سوئیڈن میں موجود ہے اس جھولے میں تمام رائیڈرز کو سیٹس پر بٹھا کر بیلٹ پہنایا جاتا ہے تاکہ ایکسٹریم ہائٹ پر پہنچ کر جب اس جھولے کو چھوڑا جائے ان میں سے کوئی بھی شخص نیچے نہ گرے جیسے ہی یہ جھولا اپنی ایکسٹریم ہائٹ پر پہنچ جاتا ہے تو اسے ریلیز کر دیا جاتا ہے اس جھولے کی ہائٹ تین سو سی فٹ ہے اور ریلیز کرنے پر اس کی سپیڈ ایک سو نو کلومیٹر پر ہاور تک پہنچ جاتی ہے اتنی سپیڈ سے زمین کی طرف گرنے کا ایکسپیرینس واقعی میں بہت خوفناک ہے دوستو جنگل میں کیمپنگ کرنا اکثر لوگوں کا سپنا ہوتا ہے لیکن اس طرح کی کیمپنگ کرنے کی حمد شاید ہی کوئی کر پائے گا یہ ایکسٹریم کیمپنگ سیٹ اپ سیدھا اسمان کو چھوٹی ہوئی چٹان کی ایک سائیڈ پر لگایا گیا ہے تاکہ آپ اگر ہائیکنگ کرتے کرتے تھک گئے ہوں تو آپ اس پر ریشٹ کر سکیں لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنے انچے اور خطرناک جگہ پر نیند بھلا کیسے آتی ہوگی جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا وہ اگر اس کیمپ میں ایک رات گزاریں گے تو ان کی اکل ٹھکانے لگ جائے گی فلائنگ کس اس جھولے کا نام تو بہت زیادہ رومینٹک ہے لیکن اس پر رائیڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک جھولا ہے اور اسے چائنہ کے ایک پارک میں بنایا گیا ہے یہ جھولا دو جائنٹ سٹیچو پر مشتمل ہے جن کے ہاتھ پر رائیڈرز کو کھڑا کر کر گول گول گمائی جاتا ہے اس جھولے کے خوفناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رائیڈر کو نہ تو کوئی بیٹ دیا جاتا ہے اور نہ ہی بیٹنے کی جگہ جس ڈاریکشن میں سٹیچو کا ہاتھ جاتا ہے بندہ اسی طرف گرنے لگتا ہے اس پر رائیڈ کرتے وقت اپنے آپ کو بیلنس کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی اس سے گر جائے تو زندہ بچ پانا ناممکن ہے مجھے اگر کوئی ایک ملین ڈالر بھی دے گا تو میں اس پلیس پر کبھی نہیں جاؤں گا یہ واقعے اتنا خطرناک ہے کہ اسے دیکھ کر ہی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس جگہ کا نام ویا فراتے ڈیلا ایکویلا ہے یہ اٹلی میں موجود ہے دیکھنے میں تو یہ ایک بریج ہی لگتا ہے لیکن اس پر چلنے کے لیے صرف پاؤں کے نشان ہی بنے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے کوئی سائیڈ پر بیریئر بھی نہیں ہے بندے کو ان پاؤں کے نشانوں پر چل کر ہی بریج کو کراس کرنا ہوتا ہے اور بندہ جب نیچے دیکھتا ہے تو پورا دماغ ہی گھوم جاتا ہے یہ واقعی دنیا میں سب سے ایکسٹریم پلیسز میں سے ایک ہے کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو اس رائڈ پر آ کر اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ دنیا کی سب سے ٹالسٹ رولر کوسٹر ہے اس کا نام کنگ ڈارٹ رولر کوسٹر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انچائی تو اس کی ہے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات تو یہ ہے کہ اس کی سپیڈ دو سو کلومیٹر پر ہاور سے زیادہ ہے اور جب یہ اپنی ایکسٹریم ہائٹ سے واپس آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندہ اسمان سے زمین پر گر رہا ہو یہ سچ میں دنیا کی خطرناک رائڈ میں سے ایک ہے دوستو یہ جو ڈینجرس واقوے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ کے واشنگ ماؤنٹن پر موجود ہے یہ جگہ زمین سے سات ہزار فٹ کی انچائی پر موجود ہے اس پہاڑ پر جو واقوے بنایا گیا ہے اسے دنیا کا سب سے ڈینجرس واقوے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی چوڑائی اتنی کم ہے کہ بندہ مشکل سے صرف چل ہی سکتا ہے اور اس سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ اتنی انچائی پر ہونے کے باوجود سائیڈز پر کوئی سیفٹی بھی موجود نہیں ہے مطلب اگر گلتی سے بھی بندے کا پاؤں سلپ ہو جائے تو بندے کی لاش تک نہیں ملے گی لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پر واق کرنے سے باز نہیں آتے دوستو مگرمچ ایک ایسا جانور ہے جسے لوگ ٹی وی پر دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی بندہ کروکوڈائلز کے ساتھ سویمنگ کرنا سٹارٹ کر دے یہ ہے ڈینجرس ڈائیو اسٹریلیا کے ایک پارک میں بنائی گئی ہے اس ڈائیو میں بندے کو ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس میں بند کر کے بھوکے مگرمچ کے آگے ڈال دیا جاتا ہے یہ گلاس اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے اور ابھی مگرمچ بندے پر اٹیک کر دے گا یہ ایڈوینچر سچ میں اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے دوستو آپ لوگوں نے بہت سے خطرناک بریجز دیکھے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بریج دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہوگا یہ چائنہ کے وانگ شنگ تین پارک میں موجود ہے اس کی انچائی پانچ سو فٹ سے زیادہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ شوکنگ بات تو یہ ہے کہ یہ بریج پلین نہیں بلکہ اس میں جگہ جگہ پر گیپس موجود ہیں بندے کو یہ گیپس جمپ کر 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 کروس کرنے ہوتے ہیں اور اگر ذرا سا بھی پاؤں آگے پیچھے ہوا تو سیدھا پانچ سو فٹ کی گہرائی میں جا پہنچے گا چاہے اس پر چلتے ہوئے سیفٹی کے انتظامات بھی کیوں نہ کیے ہوں لیکن اس پر چل پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں پرندوں کو ہم اکثر اسمان میں اٹھتے دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے انسان کو بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو فلائنگ ٹیکنیکس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بندے کو ایک سپیشل ونگ سوٹ پہنایا جاتا ہے جسے پہن کر بندہ سیم پرندے کی طرح ہی لگتا ہے پھر رائیڈر ہائٹ سے جمپ لگاتا ہے اور اس سوٹ کی مدد سے وہ سو کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے فلائنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اتنی سپیڈ سے تو پرندے بھی فلائنگ نہیں کر سکتے اب آپ بھی پرندوں کی طرح فلائنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہائٹو فوبیا نہیں ہے دوستو یہ جو سٹیم ہائک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کمانیون ڈیل رے ہے یہ جگہ سپین میں موجود ہے یہ واقعے زمین سے تین سو تیس فوٹ اونچا ہے لیکن اس کی خوفناک بات یہ ہے کہ اس کی چوڑائی نہ ہونے کے برابر ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ راستہ جگہ جگہ سے یا تو کریک ہے یا تو بلکل ٹوٹا ہوا اور سائیڈز پر کوئی سیفٹی بھی موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر آنے والا بندہ ٹوٹلی رسک میں ہوتا ہے اور کبھی بھی گر سکتا ہے اس ڈینجرس ہائک کو دیکھنے کے بعد ہائیکنگ کرنے والا بندہ بھی دس بار ضرور سوچے گا سٹیرس ٹو ہیون یہ ایسی سیڑیاں ہیں جن کا نام تو بہت پیارا ہے لیکن ان پر چڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ خوفناک سٹیرس چائنا کے فورچی ماؤنٹین پر موجود ہیں ان پر چڑھ کر بندے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسمان پر پہنچ گیا ہو اور نیچے دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان سیڑھیوں کی سائیڈ پر کوئی سیفٹی بیریئر بھی موجود نہیں ہے شاید اس کا نام سٹیرس ٹو ہیون اس لیے ارکھا گیا ہے کہ اگر بندہ یہاں سے گر جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا دور ٹو ہیل اس زیپ لائن کو دنیا کی خطرناک زیپ لائن کہنا غلط نہیں ہوگا یہ ایک آگ کا کونہ ہے جو ترکمانیستان کے سہران میں موجود ہے اس کا نام دور ٹو ہیل ہے یہ گڑا پچھلے پچاس سال سے مسلسل جل رہا ہے اور اس کا ٹیمپریچر ایک ہزار سیلسیس سے زیادہ ہے یہاں پر ایک زیپ لائن لگائی گئی ہے جس پر رائیڈ کر کے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر جانا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر گرمی ہی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کی آدھی باڈی ہی جل جائے اور ذرا سوچیں کہ اگر گلتی سے بھی راستے میں زیپ لائن ٹوٹ جائے تو بندہ سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا یہ ریلی بہت ڈینجرس ہے کہ جراک بولٹن یہ ماؤنٹن نوروے میں موجود ہے یہ پتھر 984 فٹ کی بلندی پر دو پہاڑوں کے درمیان میں اٹکا ہوا ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی لوگ ہزاروں فٹ بلند اس پہاڑ پر چڑھ کر اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیلفیز اور فوٹوز بنوانا پسند کرتے ہیں مطلب دنیا کے سر پھرے لوگ اس خطرناک پتھر پر چڑھ کر پکچر بنوانا پسند کرتے ہیں دوستو ویسے تو آتش فیشان پہاڑ دنیا کی سب سے خوفناک جگہوں میں سے ایک ہے لیکن یہ جو ایکٹیو والکینو آپ دیکھ رہے ہیں اسے خطرے کے لیے کم بلکہ انٹرنٹینمنٹ کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے یہ والکینو سینٹرل امریکہ کی ایک ماؤنٹن پر موجود ہے جو کہ زمین سے تقریباً چوبیس سو فوٹ اونچی ہے آپ یقین نہیں کریں کہ یہاں پر لوگ سکیٹنگ اور بوٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایکٹیو والکینو ہے اور یہاں پر کبھی بھی ایرپشن ہو سکتی ہے پر کیا کریں انٹرنٹینمنٹ جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے آپ سب نے بچپن میں گلیل کے اندر پتھر ڈال کر تو کھیلا ہوگا لیکن کیا ہو انسان کو اگر گلیل میں ڈال کر اڑا دیا جائے یہ جو انسانی گلیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوزی لینڈ میں موجود ہے اسے ایک پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے اس میں پہلے بندے کو ایک گلیل کے اندر بٹھاتے ہیں اور پھر اسے سو کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے شوٹ کر دیا جاتا ہے ذرا سوچیں اس وقت بندے کی سپیڈ ایک کار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے اور اگر ایسے میں نظر زمین پر پڑ جائے تو کسی کا بھی ہارٹ فیل ہو جائے گا دنیا میں صرف ایک پرسنٹ لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اس جھولے پر بیٹھنے کی حمد کر پائیں گے اس پر رائیڈ لینا تو دور کی بات اسے دیکھ کر ہی ناروان بندہ ڈر جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھولا زمین سے دو سو فٹ اونچا ہے دوسرا اس پر جو سیڈ لگی ہے وہ جھولا چلنے کے دوران پوری سرکل میں گھومتی ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ رائیڈ اتنی فاسٹ ہے بندے کی خوف کے مارے چیخیں نکلا سٹارڈ ہو جاتی ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جھولا آگے کی طرف نہیں بلکہ ریوس میں چلتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جھولا آخر جا کہاں رہا ہے یہ سچ میں بہت خوفناک ہے